اسلام علیکم یہ کیٹ ٹائی ہے ہمارے پاس رپیرنگ کے لئے ڈالرز کی ہے یہ اکثر آپ کو اس میں فارڈ نظر آئیں گے کبھی آون نہیں ہوتی کبھی کمپریسر چل کے باندھ ہو جاتا ہے یا کوئی مطلب کسی قسم کے فارڈ کئی طرح گاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں کمپریسر کو چیک کرنے کے لئے فریج کو کیٹ سے پہلے آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی اور کیٹ ہے تو وہ بھی آپ نہ لگائیں اس کو یہ نہ ہو کہ آپ جاتے ہیں تو اس کو دوسری کیٹ لگا گے کمپریسر چیک کرنا شروع کر دیں بھی ہمارا شاید یہ کیٹ ہے کمپریسر ٹھیک ہے وہ بھی کیٹ جلا بیٹھے سب سے پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عام کمپریسر کی طرح یہ نہیں ہوتا جیسے آپ عام کمپریسر چیک کرتے ہیں اس طرح جائے کر نہیں اس میں کامرنر سٹارٹنگ نہیں ہوتی اس میں یوں وی ڈبل یوں ہوتے ہیں اس میں اس کی چیکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اصل تو آپ کے پاس عام میٹر جو ہوتے ہیں وہ کافی کافی ہوتے ہیں عام نہیں ہیں فورڈ کر سکتے وہ اس لئے میں اس پر مووی نہیں بناتا میں سادے میٹر پر بناتا ہوں کہ یہ عام بندہ فورڈ کر سکتا ہے لے سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ اس کو میٹر کو ہم نے اس کو وزر موٹ پر لگا لینا ہے لگانے کے بعد سب سے اس کی باڈی کے ساتھ یہ ٹرمینل ہم نے یہ رکھ لینا ہے ٹیج کر کے ایک دفعہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکی ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو نہیں چھیڑنا دوبارہ اس کو میں نے چیک کا لیا یہ کمپریسر ہمارا اوکی ہے لیکن اب باڈی شارٹ پر اوکی ہے کمپریسر اس میں موٹر کی وائنڈنگ جو ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ بدر کے ساتھ ساتھ بدر باندھ میں ہونا چاہیے دیکھیں بیس سے یہ دیکھیں آسا ایسا دیکھیں یہ ستارہ ہم یہاں ریڈنگ ہے اور ستارہ ہی اس کی یہاں ریڈنگ ہونی چاہیے ستارہ ہی اس میں یہاں ہون جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ اس کی ٹھیک آ رہی ہے لیکن یہ تھوڑی بہتی اگر آپ کو فرق نظر آ رہا تو بازو کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ یہ یہاں پہ لگانے اس کے ساتھ بیپ چاہ رہی ہے اس کے لیے میں نے آپ کے لیے لگایا تھا تو یہاں پہ دیکھیں کریکٹر ریڈنگ آ گئی اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ ریڈنگ اس کی آپ کو کریکٹر میں لگی ہے اس کی تینوں کی ریڈنگ کی ہی کیسی طرح بھی لگائیں تو ریڈنگ اس کی سیم ہی ہونی چاہیے ریڈنگ میں فرق نہیں ہونا چاہیے اگر ریڈنگ میں فرق ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا یہ کمپرینسر جو ہے یہ خراب ہے اس کو کبھی بھی خوشی نہ کریں کوئی نئی کیٹ لگانے کی اب آتے ہیں کیٹ کی طرف جب کیٹ ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر لیں اس کیٹ پہ ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے یہ آپ نے اتار لینا ہے اور اتار کے دوبارہ پھر لگا دینا ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کو پھینکانا نہیں ہے اس کے نیچے انہوں نے یہ میکرو پروسیسر لگا ہوتا ہے اس میں اگر تھوڑی سی مٹی دھول بغیرہ آ جائے تو یہ غلط ریڈنگ اس میں آنا شروع ہو یا تھی ہے غلط سسٹم شروع ہے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ سٹیکر اگر آپ کے پاس خراب ہو گیا نہیں ہے تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں اس پہ اوپر کوئی لیکر کی کسی بہت بے درسی سپریہ کر دیں اب یہ کیٹ ہمارے پاس آئی ہے یہ کیٹ ڈیڈ ہے یہ کیٹ آن نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم اس کو دیں گے وولٹی جو ہے یہ یہاں سے بھی اور یہاں سے دونوں سے ہم دے سکتے ہیں وولٹی جب وولٹی دیں گے تو اس کو آن ہونا چاہیے یا اس میں کرنٹ جو ہے یہاں پہ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کے یہاں پہ جیسے دوسری کٹیں ہیں ویسے ہی اس میں تین سو داس پندرہ وولٹی آنے لیکن ہم اس سے پہلے ہم اس کی میٹر سے ایک چیکنگ کر لیتے ہیں کرنٹ دینے سے پہلے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ایسی اور چیز کی خرابی تو نہیں ہے کہ ہم لگائیں تو کوئی مسئلہ ایسا بن سکے بن جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے سب سے پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہاں سے ہم ایسی وولٹی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے جب ایسی وولٹی ہم دیں گے تو یہاں سے آکے یہ یہاں پہ ریکٹی فائر کے اوپر یہاں سے یہاں تک آئیں گے اور ایسی وولٹی جو ڈی سی مکرومیٹر یہاں تک وولٹی آپ کے آنے چاہیے بی آنے چاہیے اس کے بعد یہاں سے اگر ہم وولٹی جس کو دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہ ایک ڈائی وڈ لگا ہوتا ہے یہ آئیسی لگا ہتا ہے ویپر اس کا نمبر ہوتا ہے ویپر میں گیارہ بارہ ستارہ اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ ڈائی وڈ لگا ڈائی وڈ کے بعد اسی طرح یہ میکرو پروسیسر تک جہاں تھا کہ جو کپیسر ہے یہاں تک ہم وولٹی جس کے پانچ بارہ پندہ سار اس میں چیک کرنے کے بعد اس کا جو یہ لگا ہواٹو کپلر اس کو چیک کرتے ہیں میں اس لیے آپ کو ذرا جلدی سے بتا رہا ہوں کہ ویڈیو ساری بنی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے کسی کے تو لگا ہوتا ہے یہاں پہ میکرو پروسیسر لگا آپ میکرو سوری ایپی ایم لگا ہوتا ہے ایپی ایم نہ ہو تو یہ چھے آئی جی بیٹی اس میں بھی ایپی ایم میں بھی یہ ہی لگے ہوتے ہیں اب اس کو ہم چیک کریں گے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے اس کو ہم ایسے ہی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ لگاں گا تو یہ دیکھیں ڈیوڑ کی ریننگ آ رہی ہے مجھے یہاں بھی یہ بھی ٹھیک ہے اور اب یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جلنے سے ایک زیادہ بڑا مسئلہ ان سے ہی ہوتا ہے یہ سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے یہ ہم نے چیک کر لیے یہاں سے اب ہم اس کی ایسی بھی چیک کر لیتے ہیں اور ڈی سی بھی یہ آپ سوری اپنے ایسی لائن جو ہے یہ دیکھیں آگئی ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ نہیں ہے یہ ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ایسی بھی اس میں پہنچ رہی ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں دیکھتے ہیں یہ بطر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب یہ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں بریج لگا ہوا ہے اس کو ڈی سی کرنے کے لیے اب بریج کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ بریج ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ہے بریج میں یہ دیکھیں اسی طرح یہ بریج ہوتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں آپ چیک آلے تو سکرین میں دکھا دیں یہ دیکھیں یہ چار جو ہے اسی طرح لگے ہوئے ہیں جیسے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ایسی ہیں ٹھیک ہے یہ والے ایسی اور ادھر سے دیکھ لیں آپ یہ جو ہے سیڈ یہ والی یہ ہماری نیوٹر یہاں پہ گراؤنڈ آتی ہے باہر نیوٹر آتی ہے اور یہ جو ہے یہاں سے ہمارے پازیٹیو آٹ ہوتے ہیں اسی طرح سیم ہے اور یہ دیکھیں یہ کپیسٹر بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ کپیسٹر ہے اس کی یہ دیکھیں چیک کر ادھر گراؤنڈ ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے اور یہ اس کا پازیٹیو سیڈ ہے یہاں تین سو داکس بندرہ وولٹ جو بھی یہاں پہ آئیں گے اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھیں سنگل جہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو چیک کرنے کا صحیح طریقہ یہ کپیسٹر کی وجہ تھوڑی تھی ریڈنگ آٹ ہوگی یہ دیکھیں ادھر سے گیا یہ پہلے نا یہ ہے اس کے بعد آ گیا سیدھا یہ یہاں پہ یہ آ گیا پازیٹیو پہ یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن یہ اب کپیسٹر لگا ہوا ہے اس لیے یہ ریڈنگ اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی اس پہ اور دوسرا یہ آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب کپیسٹر کے پیس ریڈنگ صحیح نہیں اس کو کہلے کہلے کو اگر میں چیک کروں گا تو یہ ریڈنگ ہمارے دے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنا ہے ادھر بھی ٹھیک ہے یہ اس کے چاروں جو ہیں یہ میں نے چیک کر لی ہے ریڈنگ نہیں آ رہی یہ بھی لیکن ادھر سے اگر لگائیں گے تو اس طرح ریڈنگ دے گا یہ ہمارے چاروں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اندر کی شارٹ جو اس کا کوئی مسئلہ ہو تو ادھر سے چیک کر لیں گے آپ کو وہاں پہ دکھاتے تاؤں سامنے میں کیونکہ ادھر سے کیامرا اتنا کلیر نہیں آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے ریڈنگ یہ چیک کرتے ہیں یہ در ریڈنگ چیک کرو ہیں یہ ٹھیک ہے اب اس میں سارا کو چھیک ہے ہم اس کو دیتے ہیں وولٹیج اب وولٹیج دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی خطرناک چیز نہیں ہے کیا مسئلہ ہے اب اس ہی طرح یہ دیکھنے یہ ہم نے جیک بنایا ہوا یہ دیکھیں یہ والا جو ہے ہم ادھر لگا دیتے ہیں اور یہ نیٹ والا ہے یہ ادھر لگا دیتے ہیں کلر آپ جو بھی لے لیں جو میرے پاس سے میں نے وہ لگا دی ہے کلر اب میں اس کو جب چلا ہوں گا یا اس کو دیکھوں گا پہلے میں اس کو کمپریسر کے بغیر وولٹیج دے کے دیکھوں گا کہ آیا یہ وولٹیج جو میں دے رہا ہوں یہ پورے ہر جگہ آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا ہے سب سے پہلی جو چیکنگ ہے یہاں پہ آ 315 وولٹیج جو ڈی سی ہیں وہ بن رہے ہیں یا نہیں سب سے پہلے یہ ہم نے چیک کرنا ہے میٹر کو میں لگاؤں گا 600 وولٹیج پہ دیکھیں 600 پہ میں نے ارجسٹ کر دی ہے 600 پہ ڈی سی پہ اب ڈی سی یہاں پہ میں یہاں پہ چیک کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ وولٹیج دیکھیں یہ وولٹیج رہے ہیں بن رہے ہیں 300 یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ deberتり بن رہے ہیں لیکن اب یہ وولٹیج بن رہے ہیں لیکن کمپریسر جو ہے وہ آن نہیں کر رہا یہ اب اس پہ وولٹیج آ رہاں سارے وولٹیج ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ جب وولٹیج آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وولٹیج آ رہے ہیں دیکھیں باقی وولٹیج بھی یہاں پہ چیک کرتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں یہ 20 وولٹیج پہ لگا دیا میں اس کپیسٹر پہ جب میں وولٹیج یہاں سے چیک کروں گا تو دیکھوں گا کہ وولٹیج بان رہا ہے یعنی دیکھیں پندرہ وولٹیج جو ہیں پندرہ وولٹیج جو ہیں یہاں پہ بھی مجھے مل رہے ہیں لیکن جب میں اس کو کمپریسر چلاتا ہوں تو یہ وولٹیج جو ہے یہ پورے رہتے ہیں یعنی سٹیبل یہ چیک کرنے لگا ہوں اب میں اس کو چلاؤں گا چلا کے دیکھتا ہوں اب اس کو حاضر اتیار سے لگانا آپ نے جب اس چارج کر لینا ہے اس طرح آپ نے نہیں اس کو چلانا اب میں اس کو یہاں پہ رکھ کے جب یہ دیکھیں لائن اپس میں جب جائے یہ کوئی چیز اب میں یہاں سے اس کو سیریز میں لگاؤں گا سب سے پہلے اب میں دیکھوں گا یہاں پہ وولٹیج مجھے کتنے وولٹیج یہاں پہ مر رہے ہیں یہ چیک کرتا ہوں گا دیکھیں یہ وولٹیج مجھے صحیح مر رہے ہیں لیکن وولٹیج جتنے ہونے چاہیے وہ کام ہیں اس سے اب وولٹیج جو ہے یہ اس طرح آن نہیں ہوگا یہ اب اس کو آن کرنے سے پہلے میں اس کو دیکھوں گا کہ اس میں کیا مسئلہ اس میں یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ یہ ہوتی ہے یہاں پہ کرنٹ آتا ہے آپ کو پتا ہے اور یہ والی سائیڈ میں ایک دفعہ ٹچ کروں گا اس کی یہ دیکھیں یہ آن نہیں ہو رہی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرنٹ ہے یہ پورا نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو اس کے لیکن اس میں میں اب کرنٹ وولٹیج آ رہے ہیں لیکن اس پہ اب لوڈ ڈال کے مالا کسے دیکھوں گا کوئی چیز چال کے یہاں اس کو کپیسٹر کو ڈسچارج کر کے کیس کی ویلیو جو ہے ڈسچارجنگ کی ویلیو وہ کتنی ہے جو میں اب اس کو کرنٹ دیکھیں اس کا باقی جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے وولٹیج لیکن اب یہاں پہ چیک کرتا ہوں یہ بیس وولٹیج میں میں نے لگا دیا ہے میزہ کب نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ اس کے کپلر پہ یہاں پہ وولٹیج یہ دیکھیں نہیں اب اور پھر اس کو میں کروں گا ادھر کو جب ایسے کرتے ہیں اس طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وولٹیج آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آ رہے ہیں لیکن اس کو جو سٹارڈ دینے کے لیے وولٹیج اس کو آن کرنے کے لیے وہ وولٹیج نہیں بن رہا ہے اس کے یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں اس میں دیکھیں وولٹیج فلیکس اوویجن ہے فلیپ وولٹیج میں اور یہاں پہ جو وولٹیج ہے نہیں آ رہا ہے یہ یہاں پہ بھی آنے چاہیے تھے اس کے نہیں کام ہے یہ وولٹیج اب اس میں یہ لگی ہوئی ہے ریجسنس لگی اس کو چیک کر لیتا ہوں نکال کے یہ دیکھیں سب سے پہلے نکال لیا نکالنے کے بعد ڈسچارج اس کو ضرور کرنا آپ نے باقی سارا کام بعد میں ڈسچارج جو ہے وہ ضرور کرنا ہے لیکن ادھر وولٹیج نہیں آتے ادھر نہیں آتے ادھر جو بھی نکال جائے تو یہاں پہ وولٹیج جو نہیں ہوتے اب مسئلہ صرف اور صرف یہاں تک ہے اس کو ضرور اپنے ڈسچارج کر لینا ہے تاکہ آپ کو تسلیہ آپ نے کر لینا ہے کہ آپ کو اشارٹ نہ لگا ٹھیکا جی اس کے بعد میں دیکھوں گا اس کو کہ اس میں کیا مسئلہ کیا پرابلم اس میں ہے یہ جو ریجسنس لگی ہوئی ہے اس کو میں پہلے جیک ہوگا اس کے پار لیتا ہوں سارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں آپ میں محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں پھر کیا آپ کو لائک بھی نہیں کر سکتے صرف لائک ہی کر دیا کریں ویڈیو کو یہ دیکھیں یہ اب اس کو میں نکال لیا ہے جس ریجسنس کو اس کو یہ دیکھیں یہ اتر گئی ہے اب اس کی جگہ یہ ماں لگاتا ہوں نہیں یہ پڑی ہمارے پاس نہیں جیسا ہمڈی یہ لگا کے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں بڑی آسانی سے یہ لگا تھا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ لگ گئی ہے یہ ہماری ریجسنس لگ گئی ہے اب میں اس کو یہ ہماری پڑی ہے پرانی والی یہ پڑی ہے جو خراب تھی یہ خراب ہے یہ میں نے لگا دی ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اوکے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا کوئی مسئلہ ہے اس سے چلانے سے پہلے اس کے وولٹیج یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہ بھی چلو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے وولٹیج بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میرمنٹ کر سکتے ہیں وولٹیج کی اس کو اس ہی وولٹیج پہ لگائیں گے جہاں پہ دو بھی سب چیک کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے اس کے ساتھ وائریں اس کی وہاں پڑیں یہ ہم لگاتے ہیں اس کو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ادھر جو ہوتی ہے یہ کٹھی میں نے کی ہوئی ہے تاکہ جو گم جاتی ہیں یہاں پہ پازٹیو اس کو علاقہ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات بھولنی نہیں اس کو پازٹیو میں نے لگ دے دیا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کی نیکٹیو ہے جب یہ آپ نے ایسے جلانی ہے یہ دیکھیں نیکٹیو کو یہاں پہ میں نے لگا لیے نیوٹرل کو یا ان کو ان بائر یہاں پہ ہے اور ان کے ساتھ ہی اس کو ہمیشہ آپ نے اس کے کپلر والی یہ والی سائیڈ جو ہے اس کو جوائنڈ کرنا ہوتا ہے جو کپلر ہوتا ہے یہ میں آپ کونٹنٹیوٹی پہ لگا کے ایک دفعہ دکھا دیکھتا ہوں کہ جہاں سے جو اگر یہ آن نہ ہوا ہو یا نہ ہوتا ہو تو یہ دیکھیں یہاں سے سیدھی جو ہے یہاں پہ آتی ہے باہر یہاں سے اس ڈائیورڈ میں اس میں ہوکے یہ کپلر یہاں سے سیدھا یہ دیکھیں یہاں سے آتا ہے باہر اور دوسری اس سائیڈ سے اس طرف سے آتی ہے اس کو ہوتی ہے اسے سوچنگ ہوتی ہے سوچنگ ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ سوچنگ کرتا ہے اس کو جتنے اگر آپ نے اس کی سپیڈ کام زیادہ کا نہیں وہ بھی سرکٹ بن سکتے آپ یہاں پہ اس کے پانسو پچپنایسی لگا کے سپیڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن وہ بات کا مسئلہ اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو وائر دیں یہاں پہ رکھنے والی یہ دیکھیں یہ پازیٹیو یہ دیکھیں یہ پازیٹیو والی اس میں میں نے یہاں پہ لگا دی ہے یہ بھی آپ دیکھیں لیکن اس میں آن لگاتے ہیں اثر پڑنی پڑتا اسی میں لیکن پھر بھی آپ دیکھ کے چیک کر کے میں نے یہاں پہ سوچ بٹن خالشہ نشان سب کچھ لگایا ہوا ہے کہ غلط نہ لگے یہاں پہ جب میں اس کو سیریز میں اب لگاتا ہوں دیکھیں آپ اس کو ضروری بشک سو وائٹ کے سیریز میں لگا دیں کوئی آسا ایشو نہیں ہے اس میں اب میں نے یہاں سے اس کے وولٹی جو ہیں یہاں پہ میں اس کو میٹر کو اسی پہ چیک کروں گا تو یہاں پہ لگا کے جب میں یہاں دیکھوں گا تو دیکھیں اس میں ایک سو سب پہ لیول وولٹی جانے چاہیے اور یہ چیک کرتے ہوئے ساتھ میں جڑ جائے تو آپ کے یہ سارے جو ہے آئی بیٹی وغیرہ جیل جائیں گے یہاں پہ وولٹی جا چکی ہیں اب یہ کٹ آن ہو چکی ہماری اب چلے گی اور لازم انشاءاللہ ضرور چلے گی یہاں پہ آپ اب میں یہاں پہ اس کو یہ کنیکٹ کر دیتا ہوں اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد یہ کمپریسر ہم نے چیک کرنا آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد اس کو جب بھی اس کو آپ پہلے سب سے پہلے میں اس کو جب بھی چلاؤں گا سیریز میں چلاؤں گا 200 وارڈ کے بلپ پہ تاکہ کوئی پرابلم ہو تو ہمیں پتا چل جائے اگر صحیح ہوگا تو کمپریسر ہمارا سٹارڈ ہو جائے گا اب دیکھیں اس کو یہ میں نے لگا دیا اس کے پلس بھی چیک کر لیتا ہوں دیکھیں کمپریسر ہمارا یہ دیکھیں آن ہو چکا ہے یہ کٹ ہماری ریپیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ بلپ چیک کریں جب میں لوڑ یہاں پہ ڈالوں گا تو دیکھیں اسی وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹ ہماری بلکو ٹھیک ہے بلپ روشن نہیں ہو رہا اگر میرا بلپ یہاں پہ روشن ہمارا ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ اگر اتنا سا بھی یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں اتنا سا بھی روشن ہو رہا ہوتا بغیر لوڑ پہ تو یہ کٹ ہماری خراب دی جائے کٹ ہماری بلکو ٹھیک ہے کسما کو ہم دے سکتے ہیں کہ ہماری رپیر ہو چکی ہے اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور دیکھیں محنت سے بنتی ہے ویڈیو اسے ضرور کر کے جیسا بھی ہو لائک کر دے کریں میربانی آپ کی شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اس کے ساتھ ہی خدا حافظ